سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے راجہ پرویز اشرف نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے راجہ پرویز اشرف نے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر یعنی کہیے گا کہ راجہ پروید اشرف اب بلا مقابلہ سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو جائیں گے آج بلکل دیکھیں راجہ پروید اشرف کی جانب سے سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغتاتے نامزد کی جو ہیں وہ قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ کو جمع کروا دیے گئے ہیں اور قومی اسمبلی سیکریٹیریٹ کی جانب سے آج دن بارہ بیجی تک جو ہیں وہ نومینیشن پیپر جمع کروانے کی ہدایت جو ہے وہ چاری کی گئی تھی اور پیپر بھی جو ہیں وہ صرف راجہ پروید اشرف نے ہی حاصل کیے ان کے علاوہ کسی امیدوار نے جو ہیں وہ سپیکر قومی اسمبلی کے لیے کاغتاتے نامزد کی جو ہیں وہ حاصل نہیں کی ہیں راجہ پروید اشرف کے جب کاغتاتے نامزد کی جمع کروائے گئے ہیں تو ان کے تجویز اور تائید کنندہ جو ہیں ان میں سید خرشید شاہ اور نوید کمر ان کے تجویز اور تائید کنندہ ہیں اب راجہ پروید اشرف جو ہے وہ بلا مقابلہ سپیکر منتخب ہو جائیں گے چونکہ ان کے مقابلے میں کسی نے بھی قومی اسمبلی سیکریٹریر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پیپر جمع نہیں کروائے ہیں راجہ پروید اشرف نے اپنے نومینیشن پیپر سپیکر قومی اسمبلی کے لیے سیکریٹریر کو جمع کروا دیئے ہیں بہت شکریہ آپ کا یاسر